موسیقی ناظرین صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں انتیاز اللہ خان کارش بھی جناب سید اشرف جن کا تعلق پنگلو شہر سے ہے آن جہانی سابق وزیر آزم وشونات پر تھا وی پی سنگ کے ایک لمبے عرصے تک خاص مشیر رہے اور آن جہانی ہندوستان کی سابق وزیر آزم ادرا گانڈی سے ان کے بہتر تعلقات رہے انہوں نے صدائے ہند اردو سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو پندرہ اگرست یوم آزادی کے جشن میں ضرور شریک ہونا چاہیے بلکہ اس جشن یوم آزادی کے موقع پر اپنے ادارے مساجد اور مدارس میں اس کی تقریبات کرنا چاہیے آئیے اس مطالق جناب سید اشرف سے بات کرتے ہیں آپ جو ہے ہندوستان کی بڑی شخصیت وی پی سنگھ کے آپ جو ہے پولٹیکل سیکریٹی رہے ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کا جو ہے خاص لگاو رہا اور قریب سے آپ وی پی سنگھ کو دیکھیں ان کے بڑے سیکولر لیڈر تھے اور ان کو جو ہے ہر قوم کا آدمی مانتا تھا اور ایک سیکولرزم کی پاس داری کا جوالی شخصیت تھی وی پی سنگھ آپ ان کے پرسنل سے قریب رہے ہیں قریب سے آپ نے ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا رہا ہے ملک کے حالات آپ بہتو بھی دانتے ہیں کہ کس طرح ہماری ملک کے موجودہ حالات اور پھرچ رہی بجریے وہ حالات کس طرح جو ہے آج جو ہے جو ہے پندرہ اگرس سامنے آ رہا ہے پندرہ اگرس کے مقت پر اکثر وہ بچتے تھے ہمارے اسکولوں میں تو کاروانی کرتے ہیں بچوں کو لیکن ہمارے مدرسے کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے دینی مدرسوں میں کیوں نہیں کرتے ہمارے علماء اکرم کیوں نہیں کرتے اور ہمارے مساجد اور اس کی ذمعہ دارتیوں نہیں کرتے اس نسبت سے اس لائم سے ہمارے مساجد میں جمعہ کے دن علماء خدمات کیوں نہیں دیتے تو اس پر آپ پروشنی تاگیے کہ پندرہ اگرس کے دن ہم لوگ جو ہے بہترین تقریبات پیش کریں یوم آزادی کا نعرہ لگائیں یوم آزادی کا بہترین پیغام دیں ہمارے بچوں کو ہمارے مدرسوں کو ہمارے بڑے حسر آجیں کھل کر کے سامنے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں چونکہ آج ہم لوگ آنے والے پندرہ آگسٹ کو چھہتر بھی جشتیں آزادی منا رہے ہیں اب سب سے پیڑے میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو یون آزادی کا جشن منانا چاہیے اس لیے کہ شہیدوں میں جنگ آزادی کے شہیدوں میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں ایک تاریخ ہے دیکھیں ایک تاریخ انڈیا گیٹ پہ ہندوستان کے دلی کے انڈیا گیٹ پہ جو یہ ہے دلی میں ہے وہاں جو ہے نا عمر شوتی نامی ایک مشال چوبیسوں گھنٹے جاتی ہے سالوں سے چل رہی ہے اور جلدی رہے گی جلدی رہی آ رہی ہے اور جلدی رہے گی اس مقام پر ایک پتھر کنندہ ہے ایک پتھر نصب ہے اس پتھر کے اوپر جو ہے نا پچانوے ہزار تین سو شہیدوں کے نام درچے پچانوے ہزار تین سو شہیدوں کے نام درچے اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں مسلمان ایک ست ہزار تین سو پچانوے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی خربانی اس دیش کے آزادی کے لیے دی دوسرے نمبر پر سردار بھائی ہے اب اندازہ لگا یہ پچانوے ہزار تین سو میں سے ایک سٹ ہزار تین سو پچانوے صرف مسلمان ہیں اور ان کے نام کنندہ ہیں اس میں پتھر میں جسے پتھر کیا اس تقیر کو مٹایا نہیں جا سکتا وہ ایک ہسٹری ہے آج بھی ہے نصب ہے وہ پتھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ایک تاریخ ہے تو اس کے لحاظ سے ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے آزادی کے اور چھبیس جنوری کے جشن میں جو ہے نا حصہ لینا چاہیے یہ ہمارا ہمارا فرض ہے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہماری بھی کوئی ہم سب سے زیادہ خربانی دینے والوں میں سے مسلمان خوام جو ہے ہندوستان کے آزادی کے لیے سب سے زیادہ خربانی دیئے ہیں ایک سٹ ہزار ساڑھے ایک سٹ ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اور اس سے کئی ہزار اور شہید ہوئے ہیں لیکن جو ہے نا حکومت کا حساب تھا اس وقت پہ انہوں نے ایک سٹ ہزار آج بھی سارے مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام کنندہ ہیں وہاں درج ہیں ایک حسٹی ہے یہ ہماری ہم پیچھے کیوں ہٹیں گے سب سے زیادہ ہماری خربانی آئے اس دیش کے لیے تو سب سے زیادہ جشن ہمیں بنانا چاہیے ہیں دوسروں کے برنصبت ہمیں بنانا چاہیے ہیں ہاں مساجدوں میں درگاہوں میں خانخواہوں میں اور جتنے بھی دیگر مسلم آدارے ہیں ان تمام میں جو ہے نا اس دن میری گزارش ان لوگوں سے اس دن جو ہے نا پرچم لہرائے ہیں ترنگا لہرائے ہیں اور مٹھائیاں باتے تک کہ اس مٹھائیوں کا ثواب غریبوں میں مٹھائیاں باتے راشن باتے جس طرح سے ہم لوگ رمضان اور بکرید کی عید کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ 26 چنوری اور 15 آگست کا بھی اس طرح سے ہم لوگوں کو احتمام کرنا چاہیے جس طرح ہم غریبوں میں راشن باتے مٹھائی وغیرہ رمضان اور بکرید میں ہم غریبوں کو دیتے ہیں اسی طرح ان دونوں یہ ہماری عیدوں کی طرح ہمیں منانا چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو دیش کو معلوم ہو کہ ہم اور یہ بتانا چاہیے کیونکہ ہم ہمارے بزرگ شہید ہوئے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ نہیں ہے حرش نہیں ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ہمارے جو ہے نا آبا آزداب جو ہے نا پہلے پہلے کتنے بڑی خربانیاں دیئے ہیں دیش کے آج آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی یہ خربانی نہیں ہے ارے خربانی تو وہیں لکھی ہے جا کے تو پڑھ تو لو پتا چلے گا آپ کو آپ جو کلیم کر رہے ہو جو بتاتے ہو مسلمانوں کی کوئی یہ نہیں ہے آزادی میں کوئی ان کا یہ نہیں ہے تو لکھا کیوں ہیں وہاں آج میں نے نہیں لکھا ایک ست ہزار تیرانوے ہزار میں سے ایک ست ہزار مسلمان ہیں شہدہ میں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں سب سے سب سے پہلے سب سے زیادہ ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے نا پندرہ آگست کو منانا چاہیے اور پندرہ آگست سے پہلے اور چھبیس جنوری سے پہلے تمام ایک جمعہ پہلے کے جمعہ جو پندرہ آگست سے پہلے جو جمعہ آتا ہے چھبیس جنوری سے پہلے جو جمعہ آتا ہے اس میں جو ہے نا ہر مساجد میں اس کے تعلق سے یہ ہمیں جمہوریہ اور آزادی کے تعلق سے جو ہے نا ہمیں خدوے دینا چاہیے اور ہمارے ہمارے اماموں کو چاہیے کہ خدوہ دیں اس کی چیز کا اور یہ بتائے کہ دیش کے لئے ہمارے کیا کیا خدمات ہیں ہم نے کس طرح سے ہمارے بزرگوں کو شہید کیا ہے یہ ہمیں بتائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو لوگ بھول گئے ہیں تاریخ بھول گئے ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کا احتمام کرنا چاہئے ہیں میں خدوا دینا نہیں چاہتے اس لئے سے ہمارے آئمہ مساجد اور ہمارے مدرسوں میں دو چار مدرسوں کا میں امائنہ کیا وہاں پر بچوں کو اٹھا کر پوچا خشتین اگرس یوم اعزا جی کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو تو جن علماء نے آج بھی وہ دہرہ دون کا راستہ وہ کنوا آج بھی وہ سنسان ویران جگہ جہاں پر انگلیزوں نے علماء کو شہید کر دیا تھا ہزاروں کے دیادہ دیا ہمارے علماء شہید ہوئے بچے یہ تیم ہوئے یہ ہمارے علماء کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایسی جزوں کو مدرسوں کے اندر جہاں وہ کیوں نہیں بتانتا ہے سر جس طرح بھی آپ کو شہید آگئے دیکھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کے علماء جو ہے نا اپنی سمداری سے ہٹ دے ہیں یہ آپ کا کام ہے آپ کو کہنا چاہیے آپ کو ان چیزوں پہ جو ہے نا دھیان دینا چاہیے ہر چیز پہ سیاست تو اور بات ہے سیاست چھوڑ دیجئے آپ خون کی حفاظت کریں گا مذہب کی حفاظت کریں گا یہ آپ کے ذمہ ہے کیونکہ سیاست در مذہب کی حفاظت نہیں کر سکتا اور علماء سیاست کی حفاظت نہیں سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ دو الگ چیزیں ہیں دو الگ پیلڈ ہیں اور میں دیکھیں جہاں تک مساجدوں میں خدموں کا سوال ہے جہاں تک یہ ہے کہ میری گزارش سیوک کرناڑکا بورڈ آف وقف سے ہے کہ وہ یہ فوری طور پہ آج ہی ایک ایسا سرکلر جاری کرے اس میں ہر وقت انسٹیٹیوشن جہاں بھی وقت کی جائداد ہے جہاں بھی وہ مسجد ہے یہ ہے خان خواہ ہے جو کچھ بھی ہے جو وقت کی جائدادیں ہیں وہاں جو ہیں نا ان لوگوں کے ذمہ گاروں کو ان لوگوں کے کمیٹیوں کو یہ ڈیریکشن دے کہ میں پندرہ اگسٹ اور چھپیس چندوڑی جس طرح آپ بکرید اور غمزان مناتے ہیں اسی طرح سے منانا چاہئے اور وہاں پرچم لہرانا چاہئے تیرنگا کو رہنا چاہئے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر مسلمان کے گھر پہ تیرنگا لہرانا ہے آج ہی میں پندرہ اگسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں آگے بھی جو ہے نا فیوچر میں بھی اسے یہ بنا لے اپنا ایک اصول بنا لے کہ پندرہ جنوری کو اور چھپیس جنوری کو اور پندرہ اگسٹ کو ہمیں ہمارے گھروں پہ تیرنگا لہرانا ہے اور اس کی عزت کرنا ہے تیرنگا کی اور عزت کے ساتھ اس کی حفاظت کے ساتھ اسے اچھی جگہ اس میں اپنے گھر میں رکھنا چاہئے اس چیز کو تیرنگے کو اور جب موقع آتا ہے تب اس کو لہرانا چاہئے یہ میں تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں پہ تیرنگا لہرانا ہے اور تیرنگا کی عزت کرے اور تیرنگا کو لہرانے سے آپ یہ جتا سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اور دوسرے خوامے میں کوئی فرق دی رہے ہیں ہم سب یہ کرے ہیں ایک طاقہ یہ دیشئے اور اس تقریب میں شریک بھی ہونا چاہیے ہر جو ہے یومی پہ فیفٹن اگست کی تقریب میں علماء بھی شریک ہونا چاہیے مسلمان ہر یک کو شریک ہونا چاہیے سب علماء نہیں ہیں ہر یک کو شریک ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہماری ایک اید ہے پندرہ آگست اور چھبیس جنوری بھی ہماری یہ کی تھے ملک آزاد ہوا ہے آزاد ہوا ہے برطانیہ سے جو ہے نا دو سو دھائی سو سال ہم غلامی سے آزاد ہیے ہیں تو یہ ہمارا سب کا فرض بتا ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں تو قربانیوں کو ہم چون ہی یاد کریں یاد کرنے کا یہی دو موقع ہیں ہمارے لئے ہمارے بڑوں کی قربانی ہمارے شہدہ کی قربانی کو یاد کرنے کے یہ دو موقع ہمارے پاس ہیں اس کا ہمیں ہر پور فائدہ ہونا چاہیے ہیں سر جس طرح دیکھیں ابھی سبیل اشاعت ہمارے کرنے پرکا سب سے منا مدرسہ ہے حضرت امیر شریعت دامت پرکات بہترین انداز میں جو ہے جو پرٹین ایلیس پروگرام مناتے ہیں اور مفتی افتقار مستحق قاسمی جمعیت الماہین کے اور مفتی شعب اللہ خان صاحب مولانا زنوہ بن صاحب شاہل اللہ یہاں بہت اچھا مناتے ہیں اور قیم مدارس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے امیر شریعت ہماری شریعت کے محافظ ہیں بسم بسم اور ان کی بات ہری ایک مانتا ہے اور ان کا بھی ایک فرض بدتا ہے کہ ہمارے شہداء ان کو یاد کرنے کا ایک ہمارے لئے موقع ہے یہ موقع پہ جو ہے نا کیا سارے مساجدوں کو انہوں ان کی طرف سے بھی ایک اپیل جاری کریں پندرہ آگست اور چھبیس جنوری یہ دونوں دن جس طرح سے ہم رمضان اور بکرید کی ایدوں مناتے ہیں اسی طرح ان ایدوں ان کو بھی جو ہے نا اید سمجھ کے منائے اور ہمارے شہداء ان کو جو ہمارے ملک کے لئے ان کے آزادی کے لئے جو شہید ہوئے ان کو یاد کرنے کا ہر ایک ایک دن کوئی نہ کوئی ایک پروگرام احتمام کروں اور جو سب سے بڑے شہید ہوئے ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑے عالم کون شہید ہوئے ان لوگوں کو چند کے جو ہے ان کو جو ہے نا ان کی یاد میں جو ہے نا ان کے نام سے وہ یاد وہ دن کو یہ کریے گا اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا پروگرام کریے گا اس میں کھانے پانی کا انتظام بھی کریے گا غریبوں میں جو ہو سکے تو مٹھائی باتھئے گا تاکہ اس کا ثواب ہمارے شہداؤں کو پہنچے یہ کام کرنا چاہیے اور امیر شریعت کو بھی میں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک اپیل جاری کرے اور کہیں سارے مسلمانوں سے کیونکہ آپ کی بات سب مانتے ہیں آپ اس لیے آپ جو ہے نا اس پر غور کریں امیر شریعت سے میری بزارش ہے کہ وہ اس پر غور کریں اور ایک اپیل جاری کریں تاکہ ہمارے شہیدوں کو ہم یاد کر سکے ہم دنیا بھی یہ دکھا سکے کہ ہم بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں اگر یہ دکھانا ہے تو ہمیں اس کا احتمال کرنا پاکہ اور کیا خیال رہا تھا دیکھیں پورا ہندوستان اور ہندوستان کے باہر میں جتنے بھی لوگ ہمارے مقیم ہیں پورے ورلڈ میں ہمارے لوگ ہیں اور جہاں تک میں کئی جگہ یہ دیکھا ہے ورلڈ میں میں گھوما ہوں کئی جگہ میں دیکھا ہوں جب پندرہ جنوری پندرہ آگست اور چھبیس جنوری آتا ہے تو وہاں بھی جو ہے نا بیرونی ملکوں میں بھی ہمارے لوگ آزادی کا جشن منا تو ہم کیوں پیچھے رہی تھے ہمیں بھی آگے بڑھ کر جشن منانا چاہیے میں اپنے وطن سے محبت تھا اور ہمیں محبت کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں محبت کرتے ہوئے بھی ہمارا یہ بھی دکھانا چاہیے کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا کیونکہ آج دیگر خوال میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے کیوں کانٹریبیشن کیوں نہیں کیوں کہتے ہیں یہ کیونکہ ہم جتا نہیں رہے ہیں دکھانا نہیں رہے ہیں ہمیں دکھانا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا خوربانیاں دیئے ہیں ان کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم آپ لوگوں سے آگے ہیں خوربانیاں ہیں کل بھی آگے تھے آج بھی آگے ہیں اور کل بھی آگے تھے خوربانی دینے دیش کے لیے ہم پیچھے میں نہیں ہٹے کے یہی پیغام میرا ہے اور یہی پیغام کو میں آگے تک بھی بڑھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے باتے ہیں سر آپ نے ملک کے آزادی کے لیے مسلمانوں کو آگے آنے کی اپیل پیش کی ہے اور علماء اکرام خاص کا ہمارے شہر کے بڑے معذر علماء اکرام کو اس تعلق سے تمام آساجیت مدارس کو اپیل پیشنی کی گزارشات بھی آپ نے پیش کی ہے وطن آزادی کی نسبت سے سب ملکوں متحد ہو کر کے اس کا جشن منہ لکہ آپ نے اپیل کی ہے سر آپ نے جو ہے اس بڑے آزائیوں کے ساتھ اس کی اکرامات کرتے ہیں سرائی ہند اردو کو آپ نے انٹیو دیا ہے میں آپ کا تحجن سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ ایک بری شخصیت بھی آپ جو ہے وی پی سنگھ کے پرسنل سیکریٹی رہے ہیں سر اس دوران وی پی سنگھ سے آپ کی بہت قریبی تعلقات تھے اس پر ایک منٹ کے اندر کچھ روشنی دار دیکھے تاکہ عوام پیس کی بات نہ ہو سکے کونسی بات وی پی سنگھ کے تعلقات میں دیکھئے وی پی سنگھ کے ساتھ میرا بہت لمبا عرصہ گزرا میں وی پی سنگھ کو 1912 سے جان پا جب اس سمیں وی پی سنگھ جی اتر پردیش کانگرس کمیٹی کے صدر ہوا کرتے تھے اور اتفاق سے میں اس دن اندرہ جی سے ملنے کے لئے بیا ہوا تھا ڈلی تو اندرہ جی اس سائے پہ جو ہے نا وزیر آزم تھی تو اندرہ جی سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے وہ اور بات تھے کبھی اور بات کریں گے اس پہ جب اندرہ جی کے پاس میں گیا تھا تو اندرہ جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا چائے پی رہا تھا ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا ہم دونوں بھی تھے اس زمانے کے پہ بات کرنا ہوں تو وی پی سنگ جی اپنا کارڈ بھیجتے ہیں اندرہ وی پی سنگ جی باہر اس میں بیٹھے لانج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے اندرہ جی سے بننے کے لئے تو اس طے پہ اپنا ایک شناختی کارڈ بھیجتے ہیں اندر وزیٹنگ کارڈ تو جب آتے دیکھتے ہیں اندرہ جی تو کہتی ہیں اپنے سٹاف سے وشواند جی کو اندر بلا ہو تو وشواند جی آتے ہیں ہم تین بیٹھے ہیں کچھ ایسی باتیں تھیں اب میں اس پہ یہ نہیں کروں گا اندرہ جی سے میرے کیسے تعلقات تھے کیوں تھے کس لیے تھے اور کیسے بڑے تو یہ سب بہت لمبی کہانی ہیں پھر کبھی میں بات کروں گا اس بارے میں اس پہ بھی وشواند جی جب اندر آئے تو انہوں نے میرا انٹرڈکشن کرایا ہے وشواند پتاچی یہ میرا انٹرڈکشن مسوس گاندی نے کروایا ان کے ساتھ اور کہا کہ میرے نام بہت کم لیتی تھی وہ اب مجھے بابو کے نام سے جانتی تھی مجھے بار بار یہ کہتی تھی بابو کہتی تھی کیونکہ سید اشرف بہت لمبا نام تھا انہوں نے یاد رکھنا یہ تھا اس لیے چھوڑنا مجھے انہوں نے وشواند جی سے کہا کہ دیکھیں وشواند جی یہ میرے بہت ہی خاص ہے یہ ان کے الفاظ تھے یہ میرے بہت ہی خاص ہے یہ کرنا ٹکسے ہیں بینگلورڈ سے ہیں میں اب پدھان منتری بن رہی ہوں اس سے پہلے یہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے آتے تھے ملتے تھے جاتے تھے جب میں آؤٹ اپ پاور جب میں پدھان منتری نہیں تھی تب یہ بھی اپنے پاس بہت سے یاد آیا جایا کرتے تھے میں ان کی ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں ان کا پورا خیال رکھئے تھا مجھے ملنے میں دکھت ہوتی ہے ان کو میرے سے ملنے میں دکھت ہوتی ہے اس لیے جو ہے نا آج سے ماہ ان کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں آپ ان کا پورا خیال رکھیں اس کے ساتھ انراجی نے مجھے ان کو انٹرڈیوز کر آیا تھا جب سے میں انیس سو باسی سے ان کے ساتھ رہا ان کے موت تب ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جب ان کے کڈنی جو گردے فیل ہو گئے تب ان کے ساتھ میں میرے ان کے ڈیفرنسز ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا میں ان کے ساتھ لنڈن دیا ان کے علاج کے لئے لنڈن میں جب علاج کرا رہے تھے تو لنڈن میں ان کے علاج کے لئے گیا اور میں نے ان کے کڈنی ریپلیسمنٹ کے لئے ایک ڈونر کو بھی تیار کیا وہ ایک کشمیری مسلمان لڑکا تھا ڈونر کو بھی میں نے تیار کیا تھا تاکہ ان کے کڈنیس جو ہے نا ریپلیس ہو جائیں تو میرا بہت ان سے بہتی لمبا عرصہ ان کے ساتھ میں گزارا ہوں اور ایک بہت اچھے لیڈر تھے مسلمانوں کی ان میں تڑپ تھی مسلمانوں کو وہ بہت زیادہ چاہتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپلیفمنٹ چاہتے تھے مسلمانوں کا مسلمانوں کو ہر فلڈ میں وہ لانا چاہتے تھے کیونکہ میں آپ کی یہ بتا رہا ہوں کہ جب انیس سو ایٹی سیم کی بار میں ایٹی سیم میں جب وشونات پتاب سنگھ پہلی بار بینگلور آئے تھے تو اس زمانے میں میں ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اڑتو اخبار ہو گیا ایٹیٹرز وغیرہ کو میں بلائے جو ہے نا اشوکہ ہوتل میں ان کے ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اس دن انہوں نے یہ کہا تھا دیکھیں اس سے وہ یہ کہا تھا کہ اگر میری سرکار بنی ہماری سرکار بنی کے اندر میں تو سب سے پہلا میرا کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی مائنارٹی کمیشنز ہیں ہندوستان میں سٹیٹس میں ان مائنارٹی کمیشنز کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کا درجہ دیا جائے گا constitution پوسٹ بنایا جائے گا constitution کا درجہ دیا جائے گا تاکہ ان کا ہر ریکمینڈیشن گورنمنٹ پر بائنڈنگ ہو ان کا ہر ریکمینڈیشن گورنمنٹ پر بائنڈنگ ہو یہ میرا پہلا کام ہوگا جیولی یہ کام تھا اس سے صاحب ظاہر ہے کہ وہ کتنے سیکولر تھے اور ان کی ذہینیت کیسی تھی وہ سیکولر ذہین کے مالک تھے ہاں بیچ میں کچھ لوگ ایسے آگئے اس میں جو ہے نا زبردستی جو ہے نا ان کو زیادہ دن جنگیں نہیں دیا گیارہ مہنے میں ان کی حکومت ختم ہو گئی لیکن اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے وہاں کسی چیز کے ساتھ کامپو مائز نہیں کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ میں سرکار چھوڑ دوں یہ بھلا اچھا ہے دوسروں سے کامپو مائز کرنے کے اور انہوں نے اسی اس پہ پرنسپر پہ جو ہے نا سرکار چھوڑنے پہ راجی ہو گئے کامپو مائز کرنے پہ راجی نہیں یہ چھوٹا سا میرا ان کے ساتھ سفت بھارا ہے تو ناظرین آج جو ہے ایک ایسی بڑی شخصیت سیر اشرب صاحب جو بینگلور سے تعلق رکھتے ہیں پشنات پتھا سیم آن جہانی جو ہمارے ہندوستان کے پریمی نیسٹر گزرے ہیں ان کی خاص سیکرٹی رہے ان کا ان کی سیکرٹی سے پہلے وی پی سنگ کے ساتھ بننے سے آن جہانی اندرہ گاندی سے بھی ان کی خاص تعلقات رہے جہاں سے یہ وی پی سنگ کے پاس پہنچے تو ایک ایسی شخصیت ہی جو ہمارے بینگلور سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے اشرب صاحب ہی ان سے ہم نے ملاقات کی اور ان ساری چیزوں سے ہم نے جائے استقادہ حاصل کیا بہت سارے باتیں ہمیں معلوم ہی اور ان کا ایک طرف سے پیغامی بھی ہے کہ پندرہ اگسٹ یوم آزاری کی تقریب میں مسلمان خسالے مسلمان پر چکر بھی سامنے آئے مدارس کے علماء اور مدارس کے طلبہ کو بتائیں مدارس کے علماء اور طلبہ مدارس کے روبرو پندرہ اگسٹ کی تقریب منائے اور مساجد کے ذمہ دار مساجد کے محلہ والوں کو لے کر کے ذمہ دار اور وہاں کے ائمہ مساجد مسجد پر روبرو یوم آزاری کا جھنڈہ لہ رہے ہیں یہ ہمارا پکا سکوت ہے اور ہم یہاں ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہم مسلمانوں نے ہم ہمارے بھائی ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر کے اس ملوک کو آزار کرنے میں بڑا اہم روح نبھایا ہے جسے انکشاب کرتے ہوئے کہ اشرب صاحب نے ہمارے سامنے خلاصہ کیا ہے ان کی طرف سے آپ سب کو گزارش ہے 15 اگسٹ کی مبارک باری پیش کرنا چاہتے ہیں میں ساب سے گزارش کرتا ہوں کہ 15 اگسٹ کی گزارش کے ساتھ آپ مبارک باری بھی پیش کرنا دیلے میرے طرف سے آنے والے 15 اگسٹ یومیں جب حلیہ پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بار دوش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کر اس دن کو منائیں پندرہ آگسٹ کو چوہنا ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے اس انڈیپینڈنس ڈے کو آپ سب لوگ مل کر جٹ کر ایک ہو کر یہ سب میں مسلمانوں کی لئے نہیں کہا رہا ہوں آپ ہندو بھائیوں کو اور دیگر دیگر قوموں کے لوگوں کو بھی اکھٹا کر کر ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر اسے اسے منانے کی کوشش کریں دیگر قوموں کو